بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتینوں حضرات میں ہوں آپ کا اپنا محمد ابوبکر ازاد میں ادھر دریائے چناب کے مرکزی بریج پر مجود ہوں دریائے چناب جو ہے جو ہے بھارت کی دیاست ہماشل پردیش کے علاقے لحول سے ہوتا ہوا اور جمعوں کی وادی سے گزرتا ہوا پاکستان کے شہر سیالکورٹ میں مرالا کے مقام پر پاکستان میں داخل ہوتا ہے یہ دریائے جو ہے نو سو ساٹھ کلومیٹر طویل ہے اور جنگ میں تریمو ہے اٹھ کے قریب سے یہ دریائے راوی میں ملتا ہے اور مٹھن کوڑ کے مقام سے دریائے جیلم سے ملتا ہوا پنجند کے مقام پر دریائے سندھ میں جا گرتا ہے دریائے چناب جو ہے جو نو سو ساٹھ کلومیٹر طویل ہے جہاں پر آپ سلابی صورتحال دیکھ سکتے ہیں بھارت جو ہے اس نے تقریباً ڈیڑھ لاک کیوسکا ریلا شوڑا ہوا ہے ابھی بھی سلابی صورتحال ہے پانی کی مقدار کافی زیادہ ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے پاس اس کے پانی کو سنبالنے کے لیے کوئی خاتر خواہ ڈینز نہیں ہے اس کا پانی فائدہ دینے کے بجائے زیادہ نقصان دیتا ہے ہزاروں اکڑے فصلے تباہ ہو چکی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اولڈ بریج نظر آ رہا ہے یہ دوزار دو تین میں بند کر دیا گیا تھا پام ٹریفک کے لیے لیکن چھوٹی موٹی ٹریفک ابھی بھی اس سے گزر رہی ہے اس بریج کو پاک بھارت 1965 کی پاک بھارت جانگ میں انڈیا کی طرف سے بہت ہی گولہ باری کی گئی تھی گرانے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی لیکن الحمدللہ یہ ابھی تک قائم ہے اور اسی گولوں کی یاد میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مزائل بھی نصب کیا گیا ہے کیونکہ یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ انڈیا نے بہت ہی سرطور کوشش کی تھی اس کو گرانے کے لیے لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے ابھی تک قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا